اسلام علیکم ہم لوگ جوائن فیملی میں ہے گھر سے پاکٹ سے پیسہ دوری ہو جاتا ہے کچھ چاہے تطریب معلوم کرنے کا یہ دور کرنے کا اس چیچ کو پاکٹ سے پیسہ نکل جاتا ہے دو تین فیملی ہے چار فیملی ہے ایک ہی گھر میں تو اس کے بیجاتی نہیں کریں گے بس اس کو بتائیں گے لیکن معلوم نہیں کہ کون کر رہا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جوائن فیملی ہے وہاں سے کوئی پیسہ چوری کر لیتا ہے تو بتائیں ایسا طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں وہ چور کون سا ہے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو زلیل نہیں کریں گے بس بتا دیں کہ وہ چور ہے کون ہے تو بھائی اس طرح سے چور کی شناکت نہ میں کر سکتا ہوں نہ دنیا کا کوئی فرد کر سکتا ہے کسی علاقے میں چوری ہوئی کسی نے چوری کیا اب کوئی آدمی کہے دے کہ چور فلا ہے یہ غیب ہے نہ غیب ہمارے پاس ہے نہ دنیا میں کسی کے پاس ہے کوئی بھی چور کی شناکت نہیں کر سکتا اس طرح سے کہ وہاں پہ جو ہے چوری ہوئی اور ایسے آدمی بتاتے ہاں وہاں لوکل جو لوگ ہیں وہ کچھ علامتیں دیکھیں کچھ نشانیاں دیکھیں اور نشانیوں کی بنا پہ تفتیش کریں اس سے اگلوا لیں یہ الگ چیز ہیں لیکن ایسے ہی بیٹھے بٹھائیں ایسے کسی کے پاس جانکاری نہیں ہوتی نہ ہمارے پاس اور نہ کسی کے پاس جو لوگ بابا وغیرہ بن کے گھونتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بتا دیں گے کون چور ہے یہ سب بیکار کی بات ہے کوئی نہیں بتا سکتا اور نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بتا دیں گے کہ چوری کون کر رہا ہے تو اس طرح سے چوری کی شناکت کا کوئی راستہ نہیں ہے بھائی اس کا حل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے تو بھائی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیں جہاں پہ آپ کپڑے رکھتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں جہاں چوری ہونے کا ڈھر ہے اور لگا دیں سی سی ٹی وی کیمرہ کون چوری کر رہا ہے بتا چل جائے گا آج کل چوروں سے بچنے کا سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیں کون چاہ کر رہا ہے سب سے رکھتے ہیں واقعی یہ کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ کون چور ہے بتا دو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں